بہت تی جسے پولیس کلر کے نام سے چار شیٹ کر چکی ہے جس نے تین تین قتل کر کے پورے شہر میں دہشت پھیلا رکھی ہے وہ مجھ صاحب تا کیس لیجر کی بات کر رہا ہے تین نہیں چار چار خون کی ہے میں نے لگتا ہے شام کا اکبار آپ نے پڑا نہیں پولیس نے میرے نام کے ساتھ خونی جوڑ دیا ہے مگر میں خونی تب ہی مانا جاؤں گا جب عدالت مجھے خونی قرار دے گی اور خورانہ صاحب آپ جیسے قابل وکیل کے لیے مجھ جیسے لوگوں کو عدالت سے بچانا چھٹکیوں کا کھیل ہے مستر بشال آگنوٹر میں عدالت میں انصاف کے لیے لڑتا ہوں تم جیسے خونیوں کی بیروی کرنے کے لیے طالب نہیں لیا ہے میں نے حالان جو بھی رہے ہو خون کیا ہے تم نے گناہ ہوا ہے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا مجھ سے مجھ سے جو ہوا اسے کھناہ مت بولیے کیونکہ وہ ضروری تھا اس شہر کے لیے اس شہر کے سکون کے لیے ان چار لوگوں کی پہچان مٹا کر میں نے ایک نیک کام کیا ہے مستر قرآنہ اور اس کے لیے میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا نہ ہی پولیس سے بھاگتے ہوئے چیرا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور آپ آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں میں کتنے گنگاروں کو چھڑھایا آپ نے اور ان کو چھڑھانے کے لیے کتنی قیمت لیا آپ نے سب جانتا ہوں اب خود کو ننگا کرنے میں زیادہ وقت مندلو قرآنہ صاحب صاحب بتاؤ کہ کیا رقم چاہیے پانچ کروڑ دس کروڑ شراب کیوں گے بھائی شراب نہیں پیتا مستر وشال تم نے اپنے کیس کیلئے جو کی مطلق آئی ہے اس سے مجھے اتراز نہیں ہے مگر ایک بات میں بھی جاننا چاہتا ہوں جس آدمی کے پیچھے پولیس لگی ہے جو پناہ کے لیے شہر کا ایک کونہ تلاش رہا ہے وہ دس کروڑ کا انتظام کہاں سے کر پائے گا قرآنہ صاحب اگر میں بدنام ہوا ہوں تو تھوڑا سا نام بھی کمائیا ہے پیسے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تم اپنے کمیٹمنٹ پورا کرو اور پولیس کو سرینڈر کرو وسترد سماچار اس پرکار ہیں ایک اپرادھی وشال اگنیوتری اور پولیس کے بیچ چل رہی آنکھ میں چولی آج سماپت ہو گئی وشال اگنیوتری نے آج پولیس کے سامنے آتما سمرپن کر دیا اس سپرادھی کو چار بڑی ہستیوں کے قتل کے معاملے میں چارچ شیٹ کیا گیا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں تھی مسٹر کھرانا وشال کا پولیس کے آگے سرینڈر کرنے کا کیا یہی مطلب ہے کہ اس نے ہی کھون کیے ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں وشال کے سرینڈر کرنے کے پیچھے یہ ہے کہ وہ فیلہال کی پریشانیوں سے بچتا جاتا ہے سر آپ اب تک اپنے کاریر میں کوئی کیس ہارے نہیں پولیس کے فائل میں نام چلنا اس کا بطور یہ نہیں کہ وہ کھونی ہو جاتا ہے اس کا فائل سا عدالت کر گی آپ انتظار کیے سچا ہی سامنے آجائے گی یہ پہ بس تو بھی سائن کرنے ہیں کوٹ میں تمہارے کیس کو داخلہ تو مل گیا ہے ساتھ تاریخ ملی ہے پہلی سنوائے گی میرے خیال سے یہ معاملہ چار تاریخوں تک کھیچے گا میں نے تمہارے کرائیم برین شیف کروانے کے آرڈر سکنسل کروا دیئے ہیں اب تم یہی رہو گے یہاں کچھ افیسرس ہیں میرے پہ چاندے وہ تمہارا خاص خیال رکھے بس اب تم یہاں کچھ گیڑ بربت کرنا تیش میں اگر تمہارا خود پہ کابوت ہو رہتا نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے چارٹ شیف میں کوئی نئی بات چھوڑے پہلی کچھ تاریخوں میں میں تمہیں کوٹ پہ حاضر نہیں کر رہا ہوں میں نے تمہاری میڈیکل ریپورٹس لگا دی ہے ہو سکتا ہے پولیس کا کوئی میڈیکل آفیسر تمہیں ایکزیمن کرنے آئے تم اس کے ساتھ آپ بے فکر رہیے خرانہ صاحب میں یہاں کوئی غلطی نہیں کروں گا میں بھی نہیں چاہتا آپ مجھے لے کر ایسے ہی پریشان ہیں ہاں بھی شاہد میرے کریئر کا ایک پہلا کس ہے جسے لے کر میں واقعی پریشان ہوں زندگی میں کبھی شکست نہیں دیکھی شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے خرانہ صاحب آپ کی قابلیت پر آپ سے زیادہ مجھے پھروسہ ہے یہ کیس آپ ہی جیتیں گے یقین کیجئے اس کیس کے بعد کانون کے دہاز میں آپ کا نام یاد رکھا جائے گا بھائی خرانہ صاحب نے تو کمالی کر دیا اس لئے تاریخوں میں کیا پولیس کی دھچیاں اڑا ہی ہیں انہوں نے خرانہ صاحب جیزا واقل کبھی کوئی کیس ہا سکتا ہے ہاں صحیح باری مشاہ 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 یور آنر میں مانتا ہوں کہ وشال اگلی ہوتری کے لیے جتنے بھی ثبوت میں نے جوٹایا ہے پچھلی تین تاریخوں سے مسٹر خورانہ میری ہر وٹنس ہر ایویڈنس کا توڑ نکالتے آئے ہیں میلورڈ مسٹر خورانہ اپنی قابلیت کے دم پر جھوٹ کو سچائی کا لباس پہنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن میرا پریاس اب بھی جاری ہے کہ عدالت کہیں کوئی غلط فیصل نہ سنا دے وشال جیسے خونی کو بائزت بری کرنے کا مطلب دیش کے نوجوانوں کو اتنگ کے رکھتے پر مستر صدا اس کیس کے متعلق باتوں سے ہٹ رہے ہیں یہاں عدالت میں یہ کاروائی چل رہی ہے کہ وشال اگلی ہوتری کا ان چار قتلوں سے تعلق ہے یا نہیں اور میرے قابل دوست وجہ اس مدنے پر بات کرنے کے اس دیش کے بھوشے کے بارے میں چنتہ کر رہے ہیں آڈر آڈر ملورڈ میں ان کی بریشان ہی سمجھ سکتا ہوں پچھلی تاریخوں میں وشال اگلی ہوتری کے خلاف کوئی ثبوت یا گواج اٹھانے میں یہ لاکام رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی عدالت کے سامنے کچھ کہنے یا رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے پریشان ہو کر یہ کچھ ٹڈلتے ہیں تلاشتے ہیں اور باتچیت کے رخ کو کئی اور موڑ دیتے ہیں ملورڈ میں پچھلی تاریخ کے اس مدے کو دوبارہ اٹھانا چاہتا ہوں ملورڈ ساتھ نومبر کے ہی رات ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے ساتھ چیمبور ناکے میں ایک رکھشا والے سے ٹھکناتی ہے وہاں موجود وشال اگلی ہوتری کے نظر اس ہاتھ سے پرپڑتی ہے وہ بھاگ کر اس رکھشا والے کو پکڑتا ہے اور اس بوڑھی عورت اور بچے کو لے کر مومبیہ اسپیل پہنچتا ہے وہاں کے ڈیوٹی آفیسر ڈاکٹر پٹیل اپنے نزدیکی پولیس ٹیشن شانتی نگر کو اس کیس کے بارے میں انفارم کر دیتے ہیں اس کے بعد انسپیکٹر شرما اور حوالدار ماتری اپنی کاروائی پوری کر دیتے ہیں اس کاروائی کے دوران وشال کو قریب دیڑ دو گھنٹے تک وہاں ہسپیٹل میں بٹھایا گیا ہے ملورڈ اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ثبوت اور گاہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں ملورڈ یہ پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ میرے موککل کا ان میں سے کسی بھی ایک کٹر میں کہیں کوئی ہاتھ نہیں ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے یہ بے کسود نوجوان اپنے سر پر چار چار خون کے الزام لے کر اس عدالت میں کیوں کھڑا ہے ملورڈ یہ نوجوان پولیس کی زادی دشمن کا شکار ہوا ہے کچھ عرصے پہلے نانچوں پولیس ٹیشن میں اس نے پولیس کی زیادتی کے خلاف آواز ہوتائی تھی وہاں اس کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی جس کے لئے اس نے چار راتیں پولیس لاکب پہ گاڑی تب سے یہ نوجوان پولیس کے نظروں میں چڑھ گیا تھا پھر پولیس نے اپنے ناکامی کو چھپانے اور اپنا سکھ کا جمانے کے لئے ان قتلوں کے ساتھ اس وشال کا نام جوڑ دیا تھا بس ملورڈ میں چاہتا ہوں اس نوجوان کے ساتھ آور زیادتی نہ کی جائے اب تک ہوئی کاریوائی پر گوھر کرنے کے بعد ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ پولیس کے پاس ایسا کوئی ٹھوز ثبوت یا گواہ نہیں ہے جس کے آدھار پر ملزم وشال اگنی ہوتری کو قاتل مانا جائے وکیلی صفائی کی دلیلیں اور وشال کے بچاؤں میں رکھے گئے سارے ثبوت بھی یہی ثابت کر رہے ہیں لہذا یہ عدالت وشال اگنی ہوتری کو باعزت مانا ہے موسیقی یہ ادالت توہین ہے یہ ادالت توہین ہے یہ ادالت توہین ہے چھوڑی جینے ایسے سٹاپیٹ چھوڑی جینے آپ نہیں بھاگوں گا یہاں سے نہیں بھاگوں گا یہاں سے بھاگوں گا نہیں مجیسٹر جیون ڈوگرا صاحب چک دیش قرآنہ کی لاش بڑی ہے یہاں پر مار دیا اسے میں نے اور آپ آپ یہ کرسی چھوڑ دو آپ کو اس کرسی پڑیٹنے کا کوئی حق نہیں بچا لیے آج میں نے آپ کو ایک غلط فیصلہ سنانے جا رہے تھے آپ اور یہ یہ چک دیش قرآنہ اس نے اس ادالت میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا بے قصور ہوں میں نہیں میں نے ایک نہیں چار چار کھون گیا میں نے اور یہ بات یہ بات یہ بھی جانتا تھا ارے ادالت میں آنے سے پہلے اس نے سب کچھ جان لیا تھا مجھ سے اسے معلوم تھا کہ میں نے کسے کم کہا اور کس حال میں مارا ہے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گولی میں نے کتنی دوری سے چلائی تھی اور وہ گولی سینے میں لگی تھی یا سر میں جس کا گلہ دبا کر میں نے مارا تھا اس کے مو سے کھوڑ نکلا تھا یا نہیں اس کی آنکھیں کھولی تھی یا بند یہ سب سب یہ جانتا تھا کچھ سمجھ میں آرہا ہے مجیسٹر جیونڈوکرا صاحب کچھ سمجھ میں آرہا ہے دس کروڑ پہ لیے تھے اس نے مجھے بچانے کے لیے چکدیش قرآنہ کانون کا حمایت ہی نہیں کانون کے بزار میں اپنی دکان چلاتا تھا میں نے کانون سے بچنے کے لیے نہیں کانون کی آنکھیں کھولنے کے لیے اپنا کیس اس کے ہاتھوں میں دیا تھا یہ عدالت ہے اجزاف ہوتا یہاں پر سچائی اور جھوٹ کی پلک ہوتی ہے یہاں پر نہیں یہاں پر کچھ نہیں ہوتا صرف واحشکار ہوتا ہے واحشکار کانون کا واحشکار ہر عدالت میں جگدیش قرآنہ جیسے لوگ کرتے ہیں واحشکار اور ہر عدالت میں اچائی پر ان کے جیسا ہی ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے ایسے ہی اور بیٹھے ہوتے ہیں یہ 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 سب تماشمن لوگ پورا تماشاں مزہ لے کر دیکھتے ہیں ان کے لیے عدالت کی کاروائی ہو یا مداری کا ٹھیل بس مزہ آنا چاہیے مزہ کیوں؟ آرہا ہے نا مزہ مزہ لو مزہ کچھ سمجھ میں آرہا مجیسر جیون ڈوگرا صاحب آرہ اگر تماشاں ہی کرنا تو اتنے بڑے تام جام اتنی بڑی چاکہ کی کیا سرورت ہے آرہ بند کرو یہ سب کچھ بند کرو یہ سب کچھ بند کرو یہ سب کچھ بند کرو بند کرو آرہ لے چلو مجھے لے چلو مجھے کارل کھوٹری میں لیکو میں نے چیسے بھی مارا ہے وہ سب اس کے جیسے تھے یہ حرامی جیسے لوگ تھے وہ سب کچھ سمجھ میں آرہا ہے مجیسر جیون ڈوگرا صاحب کچھ سمجھ میں آرہا ہے آرہ کچھ سمجھ میں آرہا ہے آپ کو مجیسر جیون مجیسر جیون